بسم اللہ الرحمن الرحیم منشیات کی سمنگلنگ کو کیسے ناکام کیا اس کی اندرونی کہانی کے کس طرح دبائی پولیس نے تین اشارہ سیون سیون درہم بلین درہم کی منشیات کا پردہ فاش کیا دوستو یہ خبر ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں اپنے چینل پہ لیکن آج دبائی پولیس نے اس کی ایک دکومنٹری شیئر کی ہے میں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف انسائیڈ سٹوری آف ہوں دبائی پولیس بس ڈرگ ورٹ ڈی ایچ تھری سیون سیون بلیم ایک بینو لقوامی مجرم گروہ نے منشیات کے اسمنگلوں کی فرنیچر بنانے کی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں ممنوعہ کپٹا گون گولیوں کو متحدہ عرب امارات میں سمنگل کرنے کی کوشش کی تاہم دبائی پولیس نے طوفان کے نام سے ایک اپریشن کے ذریعے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا پولیس نے حال ہی میں 651 دروازوں اور 432 گھریلو سجاوٹ کے پینلز میں چھپائی گئی تیرہ اشاریہ 76 ٹن وزنی 86 ملین منشیات کی گولیاں ضبط کی پیر کو جاری ہونے والی ایک دستاویزی فلم میں پولیس نے اندر کی کہانی کا انکشاف کیا کہ کس طرح ان کے انفصداد منشیات افسران نے دنیا کی سب سے بڑے کپٹا گون کے مجسموں میں سے ایک کو متاثر کیا اپریشن طوفان نے تین اشاریہ 77 بلین درہم مالیت کی گولیاں ضبط کی اور 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا یہ سب ایک کارگو جہاز کے ذریعے منشیات لے جانے والے پانچ کنٹینر کے بارے میں ایک اطلاع کے ساتھ شروع ہوا محکمہ انصداد منشیات کے ایک افسر نے دستاویزی فلم میں کہا کہ پولیس نے اپنی چالوں کی رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے ان کنٹینر کی شناکت کے لیے دوڑ لگائی جہاز کے دوبائی کے بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد پولیس نے مشکو کنٹینر کو قبضے میں لے کر کھول دیا ابتدائی مہینہ سے کچھ معلوم نہیں ہوا لیکن اس کے بعد پولیس نے فرنیچر کی اشیاء کا ایک سری کیا ہر ایک کا وزن دو سو کلو گرام تک تھا جس سے نامعلوم ذرات کا انکشاف ہوا پولیس کے ایک کتے نے بھی کھیپ میں منشیات کی موجودگی کی نشان دہی کی اس کے بعد افسران نیچے اترے تاکہ احتیاط سے دروازے اور فرنیچر کے پینل کھولے تاکہ سیکنوں کتاروں میں چھپائے گئی نشہ آور گولیاں مل سکیں ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے کنٹینر واپس بندرگاہ پر بھیجے گئے پولیس اہلکار چوبیس سیون بندرگاہ پر تائنات تھے تین کنٹینر کی کلیرنس کے لیے درخواست دینے والے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ایک اور ٹاسک فورس نے ان ٹرکوں کی پیروی کی جو کنٹینر میں سے دو کو لے جانے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو اس مقام پر پہنچتے ہی گرفتار کر لیا جہاں سے کنٹینر اٹھائے گئے تھے ایک اور ملزم کو امارات کے ایک گودام سے گرفتار کیا گیا باقی دو مشتبہ افراد کو بندرگاہ پر روک لیا گیا جہاں وہ باقی کنٹینر کو کلیر کرانے آئے تھے منشیات کو نکالنے کے لیے پولیس کو فرنیچر کی اشیاء کے پینل کو توڑنا پڑا یہ عمل کئی دن تک جاری رہا اپریشن میں کافی وقت اور محنت لگ گئی تہم ہمیں پختہ یقین تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ملک کی خدمت کرنے میں ہمارے افسران کی اہلیت میں شامل ہے ایک افسر نے کہا کہ مجرم کپتاکون گولیاں مختلف کنسائنمنٹ میں چھپا کر اسمنگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دبائی کسٹمز نے حال ہی میں انکشاف کیا کہ افسران نے کھانے کی اشیاء میں چالاکی سے چھپائی گئی گولیوں کے نو سو چھپن کبزے تھیلے کبزے میں لے لیے ہیں دوستو یہ تو تھی ایک اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستوں شیئر کری ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ